پاکستان عمران خان there is no choice no option left اگلا ووٹ لکھ لیں لکھ کے دے دے لکھ کے دے رہے نیکس پی ایم عمران خان اسد عمر صاحب لکھ کے دے رہے اور یہ میں محفوظ کر رہا ہوں سائن کریں سر اگلے وزیراعظم عمران خان ہی ہوں گیا اسد عمر نے کاغذ پر لکھ دیا بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان کے پاس تمام کارڈز موڈود ہیں یہ جتنی دیر حکومت میں رہیں گے ان کا نقصان ہوگا ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کسی کو بھی وزیر خزانہ بنا دیں سیاسی استحکام تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی سیاست کے لبادے میں مجتم اقتدار پر قابض ہیں یہ گروہ آئین اور جمہوریت پر حملہ آور ہے عمران خان کے سوشل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کہا پاکستان کو بیرونی سازش بہران کے دلدل میں دھکیل آ گیا جس پر قوم نے شدید رد عمل دیا شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نجات کا واحد راستہ ہے چیمن پی ٹی آئی نے کراچی میں بلال غفار پر حملے کی مضمت کی لکھا حیران ہوں ابھی تک حملہ آور پکڑے گئے ہیں اور نہ ہی مقدمہ درج ہوا نیب ترامیم سے بچ نکلنے والوں کے لیے راستہ ابھی اتنا آسان نہیں نیب نے سپریم کورٹ کے حکامات پر فوری عمل درامت شروع کر دیا میگا کرپشن کیسز کی فیرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں فیرست میں تمام سابق صدور، وزراء آزم، وزراء اور بیروکریسی کے کیسز شامل ریجنل دفاتر سے اکتوبر دو ہزار بائیس تک کے تمام کیسز کی تفصیلات طلب کر لیں کیا کوئی رہ گیا جسے نئے فانون سے استثناء نہ ملا ہو تحصیل کانسل کی چیئرمن وائس چیئرمن بھی مستثناء ہو گئے سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس چیف جسٹس عمرتہ وندیال نے کہا اساس آجات میں کرپشن کا ہونا بھی ضروری ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نیب ترامیم سے کون سے جرائم نکال دیے گئے کیا ان جرائم کے خلاف دوسری قوانی موجود ہیں یہ بحث عدالت نہیں پارلمنٹ میں ہونی چاہیے نیب قانون کے مطابق ججز کو استثناء نہیں آصف زرداری کو بڑا ریلیف مل گیا پتیس سال پرانے کیسز میں اہم پیش رفت نیب کا سابق صدر کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ چار اپیلیں واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر نیب نے موقف اپنایا اپیلوں کی مزید پروسیکوشن لاحاصل مشک ہوگی دستیاب دستاویزی شواہد قانون شہادت کے مطابق نہیں کچھ صاحب کچھتوا کے دکھا دیا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا کل بھی بھٹو زندہ ہے ایلیکشن میں فتح بلاول بھٹو جشن منانے ملیر پہنچ گئے آصفہ بھٹو بھی ریلی میں شامل کارکنان نے شاندار استقبال کیا پھول مشاور کیے بھنگرے ڈالے گئے بلاول نے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان سیاست چھوڑ دیں اور باقی زندگی بنی گالا میں گزاریں اس وقت کم از کم دو تین ایسے ایشیوز ہیں اس ملک میں جہاں پہ سر چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا حض نکالنا چاہیے جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے سوات میں لگی آگ مجھ سمیت سب تک پہنچ سکتی ہے خوشی کی بات ہے سوات کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں خانج آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال شہری رحمان نے کہا اقتدار میں اس لیے نہیں آئے کہ دہشتگردی سر اٹھائے قلدم جماعت پھر سر اٹھا رہی ہے ان کے غیر مسلح ہونے کے ثبوت دیے جائیں قومی اسمبلی میں دو اتحادی علش پڑے خانج آصف اور شہری رحمان میں نوک چھوک لیگی وزیر اپنی تقریر کے دوران انچی آواز میں باتیں کرنے پر ناخوش کہا شہری رحمان صاحبہ مجھے بات کرنے لیں گی شہری رحمان نے جواب دیا کوشش کرتی ہوں خانج آصف نے کہا کسی رویے کی وجہ سے مسائل ہیں اپنے انداز میں جواب دینے پر مجبور ہوں گا عالمی پابندیاں شہباز سرکار ایران سے تیل خریدنے سے پیچھے ہٹ گئی تقنیقی رکاوٹوں کے باعث روس سے بھی تیل اور گیس نہیں خریدی جا سکتی قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی حکوموں کی دستاویز میں حقیقت سامنے آ گئی نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے چندر سپنان راجل صاحب نے میاں نواشو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتہ چلا لاہور کے اسپطالوں میں بھی مسیحہ نہیں فیرون بیٹھے شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 65 فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا بول نیوز نے ریٹنگ کے میدان میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا پروگرام اب پتہ چلا 65 فیصد دیورشپ کے ساتھ سب سے آگے صدیق جان اسامہ غازی اور نور العرفین کے بے باگ تجزیع عوام میں مقبول اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکران راجل صاحب نے میاں نواشو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتہ چلا لاہور کے اسپطالوں میں بھی مسیحہ نئی فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 65 فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کہی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرام سے کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے